السلام علیکم دوستو بھئی کیسے ہو آپ سے بھی لو ٹھیک ٹاک سے ہو خیریت سے ہو تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ریویو لے کے آئے بھائی سامسنگ ایس ٹوئنٹی ٹو کا اور آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس کا دوزہ تیس کے اندر ریویو کرے گئے اور دیکھیں کہ دوزہ تیس کے اندر اگر آپ اس سامسنگ ایس ٹوئنٹی ٹو کو بائی کرتے ہو تو یہ کیسے رہتا ہے پرفارمنس کے حساب سے اور اس فون کی بیٹری کیسی رہتی ہے اور اگر آپ کو کیمرے کے لینا ہے ویڈاگنگ کے لینا ہے یا آپ کو ایک فل پیکج چاہیے تو یہ فون کیسے رہے گا دوزہ تیس کے اندر رہنے کے قابل ہے کہ نہیں کافی زیادہ لوگ اس فون کے پر کنفیوز ہوتے کہ آپ کو بائی کرنا چاہیے کہ نہیں تو آپ کو بائی ریویو لے کے آ چکا ہے اس فون کا سامسنگ ایس ٹوئنٹی ٹو کا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پر پاس کلر یہاں پر موجود ہے آپ نے بتا کیا کرنا ہے سبسکرائب نہیں کہنا تو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ آپ کو بائی آپ کو بتا ہے اس طریقے کی ویڈیوز لاتا رہتا ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس کو میں کافی ٹائم سی یوز کر رہا ہوں اور مجھے بتا ہے اس کے اندر کیا اچھا ہی ہے اور کیا براہی ہے ساری میں آپ کو بتانے والا ہو آج کی ویڈیو میں اگر آپ ویڈاگنگ کے لیے رہے ہو یا گیمنگ ویڈاگر کے لیے رہے ہو کیونکہ سناپ بگن ایج جنریشن ون کچھ کے اندر پروسیسر ہے تو یہ کیسا رہے گا اگر آپ اس فون کو دو زیتے ہی اس میں بائی کرتے ہو پاکستان میں اس کی ٹائپ رائے سر لے گی پی ٹی اپروف کی نون پی ٹی اے کی کہاں سے لے سکتے ہو کتنے کا ملے گا ساری چیز آپ کو بائی آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہے آن پیپر سپیسفیکیشن آپ کو بائی نہیں کرتا ہے انڈیپ ریویو لاتا ہے خود میں یوز کرتا ہے اس کے بعد میں اس کا جانا ریویو لے کے آدھو کسی بھی فون کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سٹارٹ کر لیتا ہے ہم اس فون کی بائی بیل کالیٹی سے تو جب آپ اس فون کو ہولڈ کرو گے نا تو ایک پریمیم فیل آتی ہے سینا کیونکہ ایک فلیکشف فون ہے بیک والی سائٹ پر آپ کو گلاس والی بیلد مل جاتی ہے جو اینا فینش ہے تو پریمیم لگتا ہے سائٹ جو اینا میٹلز کی ہے نیچوالے سائٹ پر آپ کو جو اینا ٹائپ سی کی پوٹ مل جاتی ہے سپیکر گیلز مل جاتی ہے اور یہاں پہ جو اینا آپ کی سمٹری مل جاتی ہے پاور بٹن رائٹ والی سائٹ پر والیوم رکل کیز اپر والی سائٹ پر آپ کو سیکنڈری مائک مل جاتا ہے اور فائیب جی فون ہے تو فائیب جی بینڈز بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گے یہ جو اینا سائٹو بیس کے فائیب جی بینڈز ہیں آپ کو پتا ہے یہ کمپیک ٹھون ہے تو جن لوگوں کو کمپیک ٹھون پسند ہے اس کے حساب سے یہ کافی اچھا ہے سامسنگ کے اس ٹھونٹی ٹو کے اگر ہم بات کرتے ہیں اس ٹھونٹی ٹو پلس اور اس ٹھونٹی ٹو الٹر وہ آپ لوگوں کو پتا ہے بڑے سائز کے فون ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے جن کو کمپیک ٹھون پسند ہے پلس 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 سکرس پلس 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 میں ہم متlocksلک پا ہے ایک مند結St takiejer مجھ سے بھی بائی کر سکتے ہو نمبر میں آپ کو مینشن کر رہا ہوں پی ٹی اپروف اوریجنل جو اس کا ٹیک سے وہ اسی نوہے ہزار کے قریب ہے لیکن یہ جو ہے نا سرور اپروف ہو جاتے ہیں جسے ہم پیج اپروف کہتے ہیں تو وہ تیس ہزار کا ہو جاتا ہے تو ایک لاکھ تیس ایک لاکھ چالیس ہزار میں پیٹی اپروف پاکیٹ میں مل رہا ہوتا ہے جو سرور اپروف ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی یہ نون پیٹی اسی ہزار کا مل جائے گا اور جو ہے نا بھلکل ہنریٹ پرسن ہوگا فون بائی کرنا چاہتے ہو آپ کو نمبر دے رہا ہوں آپ لوگ جو نا کانٹیک کر سکتے ہو جو ہے نا میں نے آپ کو بتائی سکس پوائنٹ ون انچز کی ڈسپلی اور جو آپ لوگ دیکھو گی وان ٹوانٹی ہٹس والی میں آپ کو یہاں سے اس کی قوالیٹی بھی چیک کر رہا ہوں اس کی قوالیٹی میں کسی کسم کا فرق نہیں آتا اس کی ڈسپلی جانا نو ڈاوٹ بہت اچھی ڈسپلی ہے ٹین اٹی پی ہے لیکن نو ڈاوٹ بہت اچھی ڈسپلی ہے آپ لوگ دیکھو اس کی ڈسپلی کی قوالیٹی بہت کمال کی قوالیٹی ہے اس فون کی اور سپیکرز بھی ڈوال ہیں تو آپ لوگوں کو ساونڈ کا اندازہ بھی ہو رہا ہو گا یہ دیکھو آپ لوگ کلرز وغیرہ اس کے بہت شارپ کلرز ہیں دیکھو آپ لوگ کس طریقے کا ڈسپلی ملتا ہے اس کے اندر سامسنگ کے فونس کے اندر جو ڈسپلی ہوتی ہیں وہ ہی ان کا مین فیچر ہوتا ہے اس کے اندر بھی ڈسپلی میں کسی کسی کس کو کمپرومائز ہیں کلرز دیکھو آپ لوگ پرفیکٹ کلرز یہ دے رہا ہے اور جوانا برائیٹنس بھی اگر آپ کرتے تو کافی برائیٹ ہو جاتی اس کی ڈسپلی ملتا ہے فرنڈ والی سائٹ پر کس بھی کر رہا ہے ایک نیچ ہے دیکھو کلرز بہت اس کے کریز یہ گائز سامسنگ کے فونس جو ڈسپلی میں تو بلکل بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا اس کی بھی ڈسپلی ہے وہ ٹاپ نوچ ڈسپلی ہے باقی اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس کی پرفارمنس کی تو سناپ بیکن ایٹ جنیریشن ون کا پروسیسر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس میں کسی بھی قسم کا مسئلہ دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن یہ چیز ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا یہ پروسیسر ہیٹ اپ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز ہے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہو ویڈیوز وغیر ریکارڈ کرتے ہو تو یہ فون تھوڑا سا ہیٹ اپ ہوتا ہے یہ چیز اس میں 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 نے نوٹس کری ہے باقی اس میں ایک ایک جنوس والا ویرینٹ بھی آتا ہے تو جو ہے نا وہ اس کی پرفارمنس توڑی سے کم ہوتی ہے سناپ بیکن ایٹ جنیریشن ون ساکر ہم کمپیر کرتے ہیں میرے پاس جو یہاں پہ ویرینٹ ہے وہ جو ہے نا سناپ بیکن والا ویرینٹ ہے تو یہ اس کے اندر تھوڑا سا ہیٹ اپ ضرور کرتا ہے اگر آپ اس کے اندر ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کرتے ہو ہائیوی یوز کرتے ہو تو تھوڑا سا ہی فون ہیٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا باقی اگر ہم بات کر لے جائے نا اس فون کی کیمراز کی کیمراز جو ہے نا اس کے نوڈ آف بہت اچھے قسم کے کیمراز ہیں کیمرہ کے بارے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اگر آپ ویڈیوز وغیرہ بنانے کے لینا چاہ رہے ہو تو اس کے اندر ففٹی میرے پیسل کا مین کیمرہ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر دوسرا کیمرہ جو دیکھنے کو ملے گا نا بسکلی وہ ملے گا ہی ٹیلی فوٹو لینس جو کہ آپ کا ٹین میگا پکسل کا ہے اور بارہ میگا پکسل کا الٹر وائٹ انگل لینس اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتے ایٹ کے بھائی ویڈیو بنا لیتا ہے چھوٹو فون دیکھ رہو ایٹ کے تک ویڈیو بناتا ہے یہ سامسنگ کا ایس ٹوانٹی ٹو لیکن ایٹ کے میں کیسی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤ گا آگے چل کے اور سیکنڈ لیے فرنڈ والی سائٹ پہ آپ کو سنگل کیمرا ملتا ہے جو کہ دس میگا پکسل کا کیمرا ہے بھائی دس میگا پکسل کا کیمرا ملتا ہے فرنڈ والی سائٹ پہ اور بیک والی سائٹ پہ آپ کو ٹپل کیمرا ملے گئے یہ آپ لوگ دیکھو گے اس طریقے کا ڈیزائنگ ہے میٹل کی کوٹنگ کے اوپر اور بیک والی سائٹ جو ہے نا کلاس کی ہے فیفٹی میپسل کا منز شیوٹر ہے تو قولیٹی میں آپ لوگوں کو سکین پہ دکھا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ موڈ وغیرہ دکھا جاتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں بتا چل دیں نائٹ موڈ ملے گا سپر سلو مو ملے گا پورٹیٹ ویڈیو وغیرہ اور رو امیجز سارے اوپشنز دکھنے ہوں ملے گے پروپر فلیکشپ فون ہے تو سارے فیچرز ملے گے باقی سکین پہ میں آپ کو اس کی قولیٹی دکھا رہا ہوں آپ لوگ قولیٹی دیکھو ہوتی ہے نوڈ بہت اچھی ہوتی ہے ٹوینٹی ایکس کا زوم اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹھارٹی ایکس تک ڈیجیٹل زوم کرتا ہے اور ٹھری ایکس تک اس کے اندر آپٹیکل زوم ملتا ہے تو اسے آپ جب زوم کی قولیٹی چیک کرتے ہو تو زومنگ بھی کافی اچھی کرتا ہے باقی چاند وغیرہ کی تصویر لیتے ہو تو وہ بہت اچھی نگا کے دیتا ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ آرٹیفیشل طریقے سے کرتا ہے اوریجنل نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ بات اس میں میں نے نوٹ کری ہے باقی نائٹ ٹائم بھی اس کا اچھا ہے ایک پروپر فلیکشف فون ہے تو اس کے اندر کیمرہ اس کا مجھے اچھا لگا ہے ویڈوز وغیرہ ریکارڈ کرتے ہو اچھی ویڈوز ریکارڈ ہوتی ہے بہت اچھی آپ کے ریکارڈ ہوتی ہے کسی قسم کا مسئلہ اس کے اندر نہیں آتا اب سیمسنگ کے جو فونس کے کلر ہیں مجھے تو اچھے لگتا ہے اس کے جو کلر ہیں وہ پسند نہیں آگا اسپیچلی آئی فونس کو لیکن مجھے اس کے کلر ہیں کافی صحیح لگتے کیونکہ ہی بیٹی ریکارڈ ہو رہی ہے سیمسنگ کے فونس سے ہی ہو رہی ہے اور میں سیمسنگ یوزر ہوتا تو مجھے اتنا مسئلہ نہیں آتا لیکن کوئی نیا بند آئے گا تو اس کو تھوڑا چیز کا مجھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے باقی نوڑاو ڈیٹیلنگ وغیرہ ساری چیز اچھی ہوتی ہے فرینڈ کیمرا کی بات کر لے تو دس میں کا پکسل کا فرینڈ کیمرا اس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے یہ پنچھول کے اندر ہے اس کی بھی قولیٹی میں آپ کو دکھا رہا ہوں فرینڈ کیمرا بھی اس کا ٹینڈ میں کا پکسل کا لیکن اچھی امیجز آپ کی کھیچ لیتا ہے کسی قسم کا مسئلہ نہیں آتا اس کے اندر اور آورال کافی ڈیسنٹ لیتا ہے پاکی ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل کے اندر ویڈیو کی تو ویڈیو سیمپل میں آپ کو دکھاتا ہے میں نے چھوٹا مینی ویلوگ بھی بنایا ہے تو بھی آپ کو دیکھو تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے پتہ چل جائے اگر آپ اس کو ویلوگنگ کے لئے کرنا ہے اگر آپ کو ویلوگنگ کرنی ہے کسی ویلوگنگ ہوگی آپ کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈ ہوگی ہے موسیبای کیسے آپ ٹیٹاک سے ہے سمسنگ ایس ٹوائی کیمرا ٹیسٹ اگر آپ کو ویلوگنگ بھی کرنی ہے اس کے لئے بھی اچھا ہے موسیتی باہر بھی ہیں اس عام کا ٹاہم хороший فٹرم therapies موسیتی بستی جائے موسیتی growing اس فلیکپشہ فون کو شن ویلبی therapeutی باگر زوم تو ہے نا بلال بھائی اس میں ہم تو بلوگر والے کے لیے دیا وہ چاند پہ ہی زوم کرتے ہم آپ کو لیکن اس کی پیچرز ہم ہمارے سے شو کر رہا ہے کہ نا بلوگنگ ٹیسٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھائی پتہ چل گیا ہوگا آپ لوگوں کو کیسی قولیٹی اس کی اچھا یہ اس کی بڑی ریکارڈ اور یہ فرین کیمرا سے سامسنگ ایس 22 آپ لوگ قولیٹی دیکھ سکتے ہو اور بلال بھائی اور ویڈیو کا آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے آواز کی قولیٹی کیسی لگ رہی ہے فرینڈ کیمرا سے نورمل ہے آپ لوگوں کو کمنٹ سیکشن رو دانا کیسی قولیٹی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو 3700 ڈیمیج کی بیٹی ہے پچیس وڈ کی وہ فون فاسٹ چارجنگ سپورٹ کرتے ہیں بیٹی کی اگر آپ اس کو نورمل یوز کرتے ہو تو آپ کو ایک دن نکال دے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑا سی بھی ہے تو آپ کو می بھی دو دفعہ چارج کرنا پڑے دن میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو بیٹری سائز ہے وہ کم لگا ہے 3800 ڈیمیج کا جو بیٹری سائز ہے آئی ویش یہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا تو اس کی بیٹری بہت اچھی ہو سکتی تھی باکی اگر آپ نورمل گیمنگ وغیرہ کرتے ہو نا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دن آپ کو نکال لے گا کسی قسم کی ٹینشن والی بات نہیں ہے باکی یہ ہے کہ اس کا ڈسپلی چھوٹا ہے تو گیمنگ میں آپ کو اتنا مزا نہیں دے گا پروسیسر تو اس کا کیپیبل ہے ہی بھی سے ہی بھی گیم کھیلنے میں پب جی بھی میکسیم سیٹنگ پر چلاتا ہے یہ لیکن ڈسپلی چھوٹا بیٹری کم ہے تو میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا اگر صرف اور صرف آپ کو بیٹری کے لیے لینا ہے تو آپ ایس ٹونڈی ٹو پلس کی طرف اگر صرف اور صرف گیمنگ کے لینا ہے تو ایس ٹونڈی ٹو پلس ایس ٹونڈی ٹو الٹر کی طرف آپ جا سکتے ہو ٹھیک ہے باقی یہ جو ہے اس بچلی کیمرے کے لیے اگر آپ دیتے ہو اس فون کو منی فون آپ لوگوں کو پسندی ویڈیوز وغیرے ریکارڈ کرتے ہو ولوگنگ وغیرہ کے شوق ہے یا ریلز وغیرہ بناتے ہو انسٹا پہ تو یہ فون جو ہے نا پھر کیمرے کے حساب سے آپ لوگوں کے لیے بیس رہے گا اس کے اندر زوم بھی مل جاتا ہے تو آپ زوم شورٹ بھی لے سکتے ہو اگر آپ کو پچھرز وغیرہ لینے ہو زومنگ پہ ٹھارٹی ایکس کا زوم ہوتا ہے اس کے اندر میکسیمم ٹھیک ہے بھائی ٹھری ایکس تک یہ آپٹیکل زوم کرتا ہے اس کے بعد پھر یہ ڈیجیٹلی زوم کرتا ہے اس فون کا بیک کیمرہ باقی اس فیڈیو کے اندر میں نے سارے ڈاؤٹ کلیر کرنے کی کوشش کرے ہیں باقی کوئی چیز اگر میں بھول گیا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا باقی آپ لوگ بتاؤ مجھے یہ فون آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے مجھے تو یہ فون کافی بھائی اچھا لگا ہے بس جو ہے نا منی فون ہے تو ایک خاصی یوز بھی ایزیلی آپ کا ہو جاتا ہے کوئی سوال بغیرہ ہو اس فون کے بالے سے تو پھر آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا اس کا بھائی جو ہے نا آپ کا آنسر کر دے گا فون بھائی کرنے تو مجھ سے مل جائے گا اسی اتار کے اس فون کے اندر تین کٹیگریز آتی ہے ٹھیک ہے ایک آتا ہے اس کے اندر sim lock ایک آتا ہے sim unlock اور ایک آتا ہے demo unit تو یہ جو میرے پاس موڈل ہے نا یہ sim unlock ہے اس کے اندر آپ کے تین چار مہینے sim چل جائے گی e sim بھی اس کے اندر سپورٹ ہے اور فیزیکل sim بھی اس کے اندر چل جاتی ہے ٹھیک ہو گیا ایک سو اٹھائیس جی بھی والا ویرینٹ ہے اور دو سو اٹھائیس جی بھی والا ویرینٹ آتا ہے اس کے اندر تو میرے پاس یہاں پر ایک سو اٹھائیس جی بھی والا ویرینٹ بھائی موجود ہے باقی اوورال اینی میشن وغیرہ ہے وہ کافی صحیح رہتی ہے کسی قسم کا مسئلہ نہیں آتا آپ لوگ دیکھو کہ فون کافی سمودھ رہتا ہے ufs 3.1 کا سپورٹ ملتا ہے اوورال پرفارمس میں تو آپ کو یہ کسی قسم کا تنگ نہیں کرتا فون لیگ ہوتا وہ بلکل بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے بات کرلے تھا ہم فنگرپرینٹ سنسر کی تو اس کے اندر آپ کو فنگرپرینٹ سنسر نیچا سایڈ پر دیکھنے جاتا ہے جس کی جو سپید ہے وہ کافی فاسٹ ہے اسی قسم کا مسئلہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا اس فون کی فنگرپرینٹ کے اندر میں میں اس کے اندر ویڈیو بنائی تھی اور صبح جب میں اٹھاؤنا تو ٹائم آپ لوگ دیکھو بیٹری ہے سیون پرسنٹیج پر تو اس کو میں نے یوز نہیں کیا رات میں اس فون کو رکھ دیا تھا اور آپ بیٹری کا حال اس کا دیکھ سکتے ہو بھئی یہیں صاحب کا اندازہ ہو رہا ہوگا اراؤنڈ فورٹی سیون پر میں ریویو بنا رہا تھا چلو فورٹی فائف تک اس کے جانے بیٹری چلے گئی ہوگی لیکن رات میں کچھ بھی میں نے اس میں نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ دیکھو کہ بیٹری سیون پرسنٹیج پر ہے تو اس طریقے کی بیٹری ہے اس کی جو کہ آپ کو مائن میں رکھنی ہے آپ کو تنگ کر سکتی ہے اس کی بیٹری تو پاور سیونگ پر چلاتے ہو اور سکسٹی ایٹس پر کر دیتا ہو تو پھر اس کی بیٹری تھوڑی سی امپروو ہو جائے لیکن جب ایک فیچر ہے اس فون کے اندر فلیکشف فیچر ہے فلیکشف فون ہے فلیکشف آپ پرائز دے رہے ہو تو پھر کامپرومائز نہیں بنتا اگر سے آفیس آئے ہو سات پرسن پر دا ہو اور ایک پرسن پر آگیا آپ لوگ دیکھو اور بھی شارجن پر لگایا آپ لوگوں کو امید ہے آج کی ریویو میرا پسند آئے ہوگا کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو بے جیدک پوچھ لینا کمینٹ سیکشن میں کوئی مسئلہ آری بات نہیں ہے اور مجھے کن فونس کے ویڈیوز بنانے چاہیے اپنی کیسے امپروو کرنے چاہیے آپ لوگ سجیشن دینا بھائی آپ لوگ سجیشن ضرور دینا کہ مجھے کس طریقے کی ویڈیوز بنانے چاہیے اور کیا امپروو کرنا چاہیے اپنی ویڈیو میں پاکہ اس ویڈیو یہاں پر اینڈ کر لیتے ہیں ملتے کسی اکلی ویڈیو میں آپ نے اپنا بہت سارا خیار لگنا ہے ٹھیک ہے guys تھینکس ور ووچنگ حال حافظ ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے